موسیقی کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسا ٹیسٹ جیسا ٹیسٹ جیپین کے اوپر یو ایس نے کیا تھا اگر ہم اس کو نمکل ہو کے اس کے اوپر بات کریں تو کیا جو اس وقت ریشیا نے ٹیسٹ کیا ہے کیا اس کو بھی ہم اس سے ملا سکتے ہیں کہ یوکرین کے اوپر اس نے ایک ٹیسٹ کیا تھا کیا اس کا ریپلائی کیا تھا وہ اس نے بیسکلی اس کو دیکھیں اس کو اندازہ تھا اس کو اندازہ اغانستان سے ہی ہو گیا تھا جب یو ایس یہاں سے کتنی اہمیت اور گہیسیت بچی کتنا بیسکلی بچے پھر اس نے دیکھ لیا کہ اب آہستہ آہستہ جس طرح سے ایک جھوٹ کو کور اپ کرنے کے لئے سو جھوٹ بولنے پڑھتے ہیں تو یہ لوگ جو ویسٹر آپ کے جو سسٹم ہے وہ بیسٹ آن جھوٹ ہے بیسکلی سب جھوٹ ہے یعنی جو بھی ان کا میڈیا کرتا ہے یہ سب کنٹرول ہیں انہوں نے کیا کیا ہوئے ہیں انہوں نے میڈیا کو بھی کنٹرول کیا ہوئے ہیں انیورسٹیز کو بھی کنٹرول کیا ہوئے ہیں اپنا چرچ اور ٹیمپلز کو بھی کنٹرول کیا ہوئے ہیں ہر جگہ سے ایک یونیفائیڈ وہ لے کر آتا ہے تاکہ لوگوں کے اوپر وہ اثر انداز کر سکیے ساری آپ کی بات کر گی اس سے مجھے جنگل کا وہ والا کانون یاد جاتا ہے کہ گیدھڑ اگر اپنے بچوں کے لیے کسی کے بھی بچے مار کر لے آئے گا تو اپنے بچوں کے لیے تو وہ بہت اچھا ہے تو ان کے عوام جائنا ان کا بھی یہی ہے کہ وہ نہ سجانے کی ان کو زیادہ تقدہ ہوئے کہ یہ جو کر کے لے کر آ رہے ہیں یہ کہاں سے لے کر آ رہے ہیں اور کس کے بچوں کو مار رہے ہیں انہوں نے آگر تو وہ اپنی عوام کو سیٹسفائے رکھ رہے ہیں جس طریقے سے بھی رکھ رہے ہیں میں آپ کو ایک بات ہوں کہ اصل میں مجھے جو لگتا ہے کہ عوام کو اتنا برین واشنگ کی ہوئی بھی ہے تو ان کو بہت لوگوں کو یہ نہیں پتا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اگر پتا چل جائے کہ ان کے نام پر ان کی کنٹری کرتی کیا ہے تو وہ لوگ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے لیکن ان کا جو پراباگینڈا اتنا اہوی ہے آپ دیکھ لیں جو یو ایس دپارٹمنٹ آف دیفنس ہے یہ موویز اور ٹی وی ڈراما کو فنڈ کرتے ہیں ایسی ٹھیک ہے اور جتنی بھی ان کے میڈیا کمپنی یہ سب بہت بڑی بڑی کمپنی ہے فاکس نیوز سی این این یہ بڑے بڑے نام ہیں ان کے پیچھے بڑی بڑی کمپنیز ہیں اور یہ سب کمپنیز کس سے بینیفٹ کرتے ہیں ایکسپورٹیشن سے یہ اتنی بڑی ہوئی ایسے ایکسپورٹیشن سے کیونکہ یہ اس لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی جو غریب طبقہ یا میڈل کاس یہ ان کے لئے کام کرتے رہے ہیں اور یہ بیٹھ کے آرام سے کھائیں اور ہمارے اندر انفورچنٹی یا ایفریکہ کے اندر یا ساؤتھ امریکہ کے اندر ایسے بہت ساری کنٹریز ہیں جہاں پہ جو لیڈرشپ پہ لوگ ہیں یہ ریلی آپ کے لئے کام نہیں اب ملک کے لئے کام نہیں ہمارے ملک کوئی دیکھ لیا یہ دکل ان کے انٹریس کے لئے کام کر رہے ہیں اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس اس ریجن میں ہمارے بہت سارے ایگزامپلز ملیں گے جس میں ہے کہ ان کنٹریز نے امریکہ کے آگے کھڑے ہیں ایران ہمارے پر انہوں نے کتنے سیونٹی نائن سے لے کے اب تک یہ لوگ سانکشنز برداش کر رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنی ویلیوز کو امریکہ کے لئے بچھائے نہیں کیوبا نائنٹین سکسٹیز سے لے کے اب تک اس پر سانکشنز ہے صرف اسی لئے حالانکہ وہ امریکہ سے صرف تقریباً آپ سمجھے ایک سو چالیس پہ تالیس کلومیٹر دور ہوگا اور آئیلنڈ ہے اس کے برابر میں یو ایس کی تیریٹری اس آئیلنڈ پہ گونٹانمو بے پریزن ہے جس پہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو رضا تھا کیوبا کی اپنی آئیلنڈ پہ انہوں نے اپنا ایک بیس بنایا ہے تو اس پہ اتنے سانکشنز ہیں صرف اس لئے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم جو آپ کی پالسی ہے ہم اپنی عوام کے لئے کام کریں گے ٹھیک ہے ان ٹائم وہ بھی تھوڑے بہت کرپت ہوئے لوگ لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی بیسک ویلیوز کو بیچا نہیں ہے آپ دیکھیں جو بھی کنٹری امریکہ کے بات مانتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر دو چیزیں ہو جاتی ہیں ایک تو جو ہمارے ساتھ بیسکلی ہو رہا ہے کہ ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے وہ اسے بینیفٹ کرتی ہے at the expense of everybody ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے کچھ کنٹریز کے دوسری ایگزامپلز دیکھیں انہوں کو وہ سیکریفائز کیا انہوں نے شورٹ ٹرم سیکریفائز کیا لانگ ٹرم بینیفٹ کے لئے اور ہمارے ہاں شورٹ ٹرم بینیفٹ لیا لانگ ٹرم لاؤسس کے لئے تو یہ یہ انفورچنیٹ سیچویشن ہے اور جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یو ایس جاتا ہے انٹرفیٹ کرنے وہ کبھی بھی اس لئے نہیں جائے گا کہ جس موٹیپ کو وہ پروموٹ کر کے جاتا ہے کہ ہم فریڈم لے کے آرہے ہیں لوگ کو لیبریٹ کر رہے ہیں اور ہم تو we believe in rule of law یہ سب ایسے ہیں ان کو سب ایکسپرٹیشن آپ ان کی ایمبیسیز کا سائز دیکھیں دیکھیں کیوں پاکستان کے اندر اتنی بڑی کانسلیٹ ہے امریکہ کی کراچی کے اندر یا کہتے ہیں اسلامباد میں اتنی بڑی ایمبیسی کیوں یہ سوال ہے نا تو آپ یہ دیکھیں نہیں یہ یہاں سے بیٹھ کے کنٹرول کر رہے ہیں کراچی کے اندر اگر آپ نے اگر سب سے زیادہ بزنس اگر ہم کسی بہار کنٹری سے نہیں تھا جپین سے بہت ساری چیزیں امپورٹ کرتے ہیں چائنے سے بہت امپورٹ کرتے ہیں لیکن سب سے بڑی کانسلیٹس ہیں یا تو انگلینڈ کی ہیں یا پھر آپ کی یو ایس کی ہیں ان کا اتنا زیادہ کیا لیکن یہ ان کے ایکسپورٹیشن ان کے جارہی ہے پاکستان کے ساتھ بہت ساری چیزیں یہ لوگ ٹریڈ کر رہے ہیں ہائی لیویل پہ لیکن عوام اناس سفر کر رہے ہیں اور یہ اگر لگتا ہے کہ یہ چیز ایک دم سے ختم ہو جائے گی ایسا نہیں ہے کوئی بھی لیڈر ابھی دھا کہ ایسا آتا نہیں ہے یہاں پہ جو ریلی عوام کے لئے کام کر رہے ہیں جو آئے گا اس کو ہٹا دیا جائے گا اس سمپل از دار سسٹم ایسا بن چکا ہے سسٹم ایسا بن چکا ہے انفورٹنک ایجیپ کی جو آپ نے بات کی ایجیپ بھی بہت ایک 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 ایسی کیونکہ حسنی مبارک چوتے ہیں ان کو بہت عرصے سے وہ الیکشن میں جیتے ان کو پاور دی لیکن جو بیوراکرسی تھی جو جو جشری تھی جو آپ کا ملٹری تھی یہ سب جو ایجسسٹنگ سسٹم پہلے تھا اس کے پیداوار تھے اس میں یہ پناف رہتے پل رہتے تو ان کو وہ سسٹم بینیفٹ کر رہا تھا اب جب مرسی آئے اس نے کہا کہ ہم زائرے وہ چینج کریں گے تو ان کو یہ کامپرمائز اچھا نہیں لگا حالکہ مرسی نے ان کے خلاف بھی نہیں گیا اس نے ان کے ساتھ مل کے کام کرتی لیکن بیوراکرسی اتنی سٹرونگ تھی ان کو درتا نا کیا کے جا کے ہاں ان کو بسیکلی نہیں ان کو یہ دگا کہ یہ جو لیڈر آیا ہے بسیکلی عوام کے لئے کچھ کرے گا یہ جو اوپر والے بیٹھے ہوئے ہیں کبھی بھی ایسا کوئی کامپرمائز نہیں چاہیں گے جس سے ان کے پر ان کی جو ایجسٹنگ لائف سٹائل ہے اس میں کوئی چینجز آئے کے لئے احصر پیدا کیا کہ یہ این ایفیکٹیو ہے یہ آپ کا کچھ کام ہی نہیں کر سکتا دیکھیں آپ کو کچھ نہیں مل رہا آپ کو لائچ سی پی مل رہی ہے آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہے ہیں یہ مسئلہ مرسی کے وجہ سے یہ جو ایجسٹنگ سسٹم تھا وہ اتنا انٹرنش تھا پرانے والے سٹائلس کو انہوں نے اس کو کام کرنے ہی نہیں دیا لیکن آپ عام کو کیسے یہ وہ کر سکتے ہیں وہ کہیں گے تو یہ لیڈر تو یہ ہی ہے اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے پہلے دو مر پاس تھا یہ لیکن یہ سب پروپگینڈا ہے آپ کا سب میڈیا وغیرہ سب اس کے ساتھ ہے اور یہی چیز آپ دیکھیں مجورٹی آف دی کنٹریز میں ایفریکہ میں بھی یہی ہو رہا ہے تو ابھی جو میں نے کنٹریز کی آپ کو بات کی وہ ٹوئنٹی فائب کنٹریز کا جو گروپ ہے تو جو کہہ رہا ہے ہم ان کے پر چڑھائی کریں گے نیجیر کے اوپر اگر یہ واپس نہیں کرتے ہیں یہ وہی گروپ ہیں جن کو جو ابھی تک جو ہے سیمنگ لیگ یا کہتے ہیں ڈیموکرسی ہے لیکن اصل میں ان کے اوپر لیڈرز وہ ہیں جو ابھی تک اس ایکسپورٹیشن جو کلونیل مائنسیت تھا اس کو اس کو کر رہے ہیں ابھی تک اور جہاں پہ انہوں نے ویسٹن کو چھوڑ کے ریشیا کے پاس چلے گئے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو ہاتھ لگا ہے تو برا نہیں ہوگا تو اب یعنی یہ ایفریقہ کے اندر بھی ویڈن ایفریقہ یہ چل رہا ہے تو یہ وہ ٹائم آگیا کہ یہ جو کلونیل سسٹم انہوں نے کے بعد جو یو ایس ڈومنیٹر سسٹم تھا یہ اب بیسکلی آہستہ آہستہ ٹھوٹ رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے اگلے کچھ سالوں کے اندر یہ جیلے ہوسی کی ہیں یہ بیسکلی برث پینگز ہیں انڈیپینڈنس کی اور یہ ایک وہی فیز آئے گا آپ نے دیکھ لیا دنیا کے اندر تین ساری مہنگائی بڑھ گی تو یہ چیزیں ایفنچولی یہ ہوگا کہ یہ پورا سسٹم ڈسمنٹل ہوگا اور اس کی جگہ ایک نیا سسٹم آئے گا اور وہ ہر ہر جگہ پر جہاں پر یہ چل رہا ہے اس طرح سے یہ فیز آئے گا اور اس کے اندر اگر ہم اس کے اندر ہم نیکس کسی میں بات کریں گے شو میں کسی پرگرام میں انڈ آف دی ورل کے حوالے سے انشاءاللہ یہ جو کڑیاں ہیں جو ہم نے ابھی ملائی ہیں یا جو ہم پہلے بات کرتے رہے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا اور آگے فیوچر کے اندر دیکھیں گے کہ وہ انڈ آف دی ورل کے طرف کس طرح چیزیں جا سکتی ہیں یا ہم اس کو جوڑنے کی کوشش کریں گے یا ہم ایک خاکہ بنائیں گے تاکہ جو عام لوگ ہیں ان کو بات سمجھ میں آ جائے کہ یہاں سے تو اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ سسٹم میں کلیپس ہونے والا اور یہ سسٹم کلیپس ہوتا وہ نظر آ رہا ہے باقیدہ پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے اور یہ جو ابھی بات کیا آپ نے بات کی کہ چیخیں ہیں اسی کی ہیں کیونکہ جب تکلیف ہو رہی ہوتی تو پھر چیختہ انسان تبیہ ہے بلکل بلکل تو امریکہ جب چیخ رہا ہے چنگھار رہا ہے اور اب ہر جگہ پر زور زور سے پیر مار کے بتا رہا ہے کہ نہیں میرا قبضہ بھی بھی قائم ہے یہ بتانے کی ضرورت اسی لئے پڑھ رہی ہے کہ اصل میں وہ قبضہ اب اس طرح قائم نہیں رہا برنہ یہ بتانے کی پہلے کبھی ضرورت پڑی نہیں بلکل تو تسلط ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ جلد ختم ہوگا لیکن اس کے بعد کیا ہوگا اصل سوال وہ ہے انشاءاللہ پھر دوسرے پروگرام میں اس کے پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ ناظرین ہمارے پروگرام کا وہ ختم ہو رہا ہے اور امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا جس طرح آپ نے پہلا والا پروگرام پسند کیا ہے اور اگر یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہے تو یہ قیمتی معلومات ضرور شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشداروں کے اپنے عزیز و قارب کے ساتھ آپ سے ملکات ہوتی ہے نیکس پروگرام میں